السلام علیکم بچوں ٹھیک ہو آج کا ہمارا موضوع ہے شری رام چندر جی کلاس ساتمی صفحہ نمبر سنتیس تھری سیون شری رام چندر جی رام چندر جی ہندو کے اتار ہیں دوسرے مزہب کہ لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں رام چندر جی اجودیہ کے راجہ دشرت کے بیٹے تھے راجہ دشرت کی تین رانیاں تھیں کوشلیہ کیکی اور سمیترا ان رانیوں سے چار بیٹے ہوئے رام چندر بارت لکشمن اور شطرگن رام چندر جی بڑی رانی کوشلیہ کے بطن سیب تھے بارت کے کئی سے جبکہ لکشمن اور شطرگن سمیترا سے پیدا ہوئے ان میں رام چندر جی سب سے بڑے تھے وہ بڑے نیک بہادر اور عقل مند تھے دستور کے مطابق راجہ کے تخت کا وارث بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا راجہ دشرت بھی اپنا راج پاٹ رام چندر جی کو ہی سوپنا چاہتے تھے جبکہ کئی کو راجہ دشرت کی اس خوائش کا پتہ چلا تو وہ بڑی خفا ہوئیں وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا سوتلہ بیٹا رام چندر اجودیا بر راج کرے وہ اب نے حقیقی بیٹے بھرت کو راج گدی پر دیکھنا چاہتی تھیں کہ کئی نے ایک بار راجہ کی جان بچائی تھی جس کے بدلے میں راجہ نے ان کی ایک مانگ پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ کئی نے اس موقع کے بنیمت جانا اور مانگ کی کہ رام چندر جی کو چودہ برس کا بن باس دیا جائے اور بھرت کو گدی پر بٹھایا جائے راجہ دشرت چونکہ وعدے کے پکے تھے اس لیے انہیں کہ کئی کی یہ زد پوری کرنا پڑی راجہ دشرت نے رام چندر جی کو مجبوراً بن باس کا حکم دیا رام چندر جی فرما بردار تھے نیکی ایمانداری اور سچائی کا جذبہ ان کے دل میں بدرجہ اتم موجود تھا اپنے والدین کی حکم کی تعمیل کی اور عجودیہ کو چھوڑ کر بن باس کے لیے نکل پڑے ان کے ہمراہ ان کی بیوی سیتہ اور بائی لکشمن بھی تھے رام چندر جی کو بن باس کے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ راجہ دشرت کی وفات ہو گئی اب برد کو راج گردی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا لیکن وہ چونکہ رام چندر جی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اس لیے انہوں نے گردی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا وہ رام چندر جی کو ڈونڈنے نکل پڑے رام چندر جی اپنے باپ کا حکم پورا کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے برد کی فرماج ٹھگرا دی اور عجودیہ واپس آنے سے انکار کر دیا برد کو مایوسی ہوئی برد رام چندر جی کی کھڑوں اپنے ساتھ لائے اور انہیں گردی پر رکھ کر رام چندر جی کے نام سے راج کرنے لگے اب جو ہم نے پڑھا ہے اس کے لفظ معنی دیکھ لو اتار بگوان کا روح خدا رسیدہ آدمی بطن پیٹ وارث میراس لینے والا والدین کی جائدات کا حق دار غنیمت مناسب بن باس جنگل میں رہنا جلا وطنی فرما بردار حکم ماننے والا تعمیل عمل میں لانا بدرجہ آتم کامل درجے تک مکمل طور پر اتار بگوان کا روح خدا رسیدہ آدمی بطن ہو گیا پیٹ وارث میراس لینے والا یا والدین کی جائدات کا حق دار غنیمت مناسب بن باس جنگل میں رہنا جلا وطنی فرما بردار حکم ماننے والا تعمیل عمل میں لانا بدرجہ آتم کامل درجے تک مکمل طور پر آج کے لئے اتنا ہی کل آدھی کہانی آگے والی پڑھیں گے اس کے بعد اس کے سوال شکریہ